سبھی گریب لوگ تھے اور ان کا اس حصے میں آنا منہ تھا جہاں پر سب امیر لوگ تھے تبھی مورا اس لڑکے کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں مورا اس کی بہن کا علاج کرتی ہے اس نے اس کو بچھا لیا تھا اس لڑکے کی بہن دراصل ماں بننے والی تھی تبھی اس کی چھوٹی بہن مورا کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارا شکریہ کہ تم نے میری بہن کی جان بچائی میں بھی بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں صرف تمہاری طرح پھر اسی شپ میں ہمیں کپل کو دیکھتی ہیں جو آپس میں چھگڑا کر رہے تھے کیونکہ اس لڑکے کے ہسپنڈ کو دورے پڑا کرتے تھے اور وہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی مورا جب شپ کے اس حصے میں تھی جہاں پر سبھی گریب لوگ تھے تو اچانک سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے اور وہ باہر آ جاتی ہے شپ کا کیپٹن اس سے کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتی یہاں پر آنا سکتی سے منع ہے مورا کہتی ہے نہیں میں نہیں جانتی اور ایسا گھٹی آصول کس نے بنایا ہے کہ ہم گریبوں کی مدد نہیں کر سکتے تو بھی ان کے پاس دو گارڈ آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ جلدی ہمیں اس شپ کو دوسری سائٹ پر لے کر جانا ہوگا اسی شپ میں ہم دو اور مسافروں کو دیکھتے ہیں جو دونوں بھائی تھے جب یہ اس شپ کی ڈائریکشن کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں اپس نہیں جانا چاہتا تھا جس کے بعد مورا دوبارہ سے کیپٹن کے پاس جاتی ہے جو بیٹھا شراب پی رہا تھا مورا اس سے کہتی ہے کیا گائب ہوا شپ مل گیا ہے کیپٹن کہتا ہے نہیں پر ہاں ہمیں کچھ پتا چلا ہے اس شپ کے بارے میں ہو سکتا ہے وہ گائب ہوا شپ پرومیتھیا سی ہو پر اس کو گائب ہوئے چار مہینے ہو چکے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ اس میں سوار لوگ زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں کیپٹن مورا سے پوچھتا ہے کیا اس شپ میں تمہارا کوئی اپنا تھا تو اسی چلا جاتا ہے پھر ہمیں گارڈمی کو دیکھتی ہیں جو بگئے ٹکٹ کے شپ میں آ گیا تھا اور گارڈ اس کو ٹھونڈ رہا تھا گارڈ نے اب اس آدمی کو پکڑ دیا تھا کیپٹن اب سبھی مسافروں کو جمع کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہمیں پرومیتھیا سی شپ کو دوبارہ سے اپنے ساتھ واپس یورپ لے کر جانا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ کوئی لہ نہیں ہے کہ ہم کی ہم پرومیتھیا سی شپ کو اپنے ساتھ امریکہ لے جائیں یہ سن کر سبھی مسافر پریشان ہو گئے تھے کیونکہ کوئی بھی باپس نہیں جانا چاہتا تھا کیپٹن جب شپ کی چھت پرتا تو مورا اس سے آ کر کہتی ہے کیا تم پاگل ہو گئے ہو کہ تم نے ایسا فیصلہ لیا کیپٹن کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ گڑ بڑھ ہیں کمپنی ہم سے کچھ نہ کچھ تر چھپا رہی ہے اور پرومیتھیاس کو دوبانا چاہتی ہے پھر ہم ایک چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں اس کو بھی وہی کیڑا نظر آتا ہے اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے بہت آگے تک پہنچ گئی تھی تب ہی وہاں پر ڈینیل آ جاتا ہے اور اس نے اس کیڑے کو اٹھا کر واپس سے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا ایسا کیوں تھا اور اس کی کیا بچہ تھی یہ ہمیں کہانی میں آگے جا کر پتا چلے گا اگلے پل کیپٹن کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو اس کو کیبن میں لے کر گیا تھا جہاں پر وہ اس کو وہی چھوٹی مری ہوئی بچی دکھاتا ہے یہ اسی لڑکے کی چھوٹی بہن تھی جس کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا جو کسی ڈاکٹر کو بلانے آیا تھا اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے پھر مورا اور ایک ڈاکٹر اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کیپٹن یہاں پر سب کو منع کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس بچی کی موت کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گا تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا شپ رک گیا تھا کیپٹن جب اوپر جا کر دیکھتا ہے تو چاروں طرف دھون تھی بہت زیادہ دھوا تھا آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ان کی کمپس نے بھی کام کرنا بند کر دیا تھا کیپٹن یہاں پر سب سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آگے نہیں جا پائیں گے جب تک ہمیں آگے جانے کا راستہ نظر نہیں آتا کیپٹن مورا کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور اس کو ایک ریبن دکھاتا ہے جو اس کو پرومیتھیس شپ پر سے ملا تھا کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی کا ہے اور جانتی ہو کہ میری بیٹی اور بیوی آگ لگنے کی وجہ سے مر گئے تھے مورا کہتی ہے کہ آپ شاید پاگل ہو گئے ہیں اور تب ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیپٹن مورا کو وہ راستہ بھی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا راستہ میں نے شپ میں کبھی نہیں دیکھا حالانکہ میں شپ کے کونے کونے کو جانتا ہوں پرومیتھیس پر کچھ تو گڑھ بڑھ ہے تمہیں دوبارہ سے میری ساتھ جانا ہوگا ہمیں پتا کرنا ہوگا کہ وہ ایک بچہ ہی اس شپ پر کیسے زندہ تھا ادھر شپ پر جو بچی مر گئی تھی اس کی فیملی بہت زیادہ پریشان تھی اور اس کو ہر طرف ڈھونڈ رہی تھی ادھر کیپٹن بھی دوبارہ سے پرومیتھیس شپ پر جانے کے لیے تیار تھا مگر سب اس کو سمجھا رہے تھے کہ پلیز ایسا مت کریں وہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ کسی کی بھی نہیں سنتا اور مورا کو لے کر اس شپ کے لیے نکل جاتا ہے شپ پر گارڈ اس فیملی کی بچی کو بھی بتا دیتا ہے کہ وہ مر چکی ہے اس کی بہن اس کی ناش کو اٹھا کر اپنے حصے میں لے آتی ہے جہاں پر اس کا بھائی بھی جب اپنی چھوٹی بہن کو مرا ہوا دیکھتا ہے تو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور غصے میں شپ کی کھڑکیوں کو بھی توڑ دیتا ہے جب گارڈ باہر آ کر دیکھتا ہے تو شپ میں اور بھی بہت سے لوگ تھے جو مر چکے تھے ادھر کیپٹن بھی مورا کے ساتھ پرومیتھیس شپ میں چیزوں کو ڈھونڈ رہا تھا انہیں وہاں کی زمین میں ویسا ہی خوفیہ دروازہ نظر آتا ہے جیسا کیپٹن نے اپنے کمرے میں دیکھا تھا مورا جب چک کرنے چاہتی ہے تو اسے وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا ادھر شپ میں وہ چھوٹا بچہ پرامیٹ کو لے کر بیٹھ کے نیچے تھا کبھی وہاں پر ڈینیل آ جاتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں وہ ملا جس بات پر وہ بچہ ناہ میں سر ہلاتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کی ڈینیل اور وہ چھوٹا بچہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے پر آپس میں کیا لگتے ہیں یہ ابھی تک اس کہانی میں نہیں پتا چلا ادھر شپ میں مورا اور کیپٹن برنر کو جگ کر رہے تھے انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہاں کی لوگ جل کر مرے ہو اسے دوران وہاں پر کیپٹن کو مسافروں کی لسٹ ملتی ہے جس کو وہ مورا سے چھپا لیتا ہے اور اپنے پاس رکھ لیتا ہے شپ میں گارڈ سبھی لوگوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور سب میں بندو کے بانٹ دیتا ہے کہتا ہے ہمیں خود اس شپ کو چلانا ہوگا پھر ایک آدمی کیپٹن کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سب لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں آپ کو جلدی اس شپ کو چلانا ہوگا لیکن اس سے پہلے کیپٹن کچھ کرتا وہاں پر سب لوگ آ جاتے ہیں اور کیپٹن کو کیٹ کر لیتے ہیں پر اچانک سے ان کا شپ گائب ہو جاتا ہے یہ لوگ کہیں اور آ گئے تھے گارڈ اسی آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جو بینہ ٹکٹ کے شپ میں آیا تھا اس سے کہتا ہے کہ تمہیں سبھی مرے ہوئے لوگوں کی لاشوں کو پانی میں پھینکنا ہوگا پھر وہ کنٹرول روم میں آتا ہے اور وہاں پر بتاتا ہے کہ پرومیتھیس شپ گائب ہو گیا ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ پرومیتھیس نہیں بلکہ ہمارا شپ گائب ہوا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں پر آ گئے ہیں وہ آدمی اس کو بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ہم دوبارہ سے اسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں سے ہم تین مہینے پہلے چلے تھے پھر سبھی وہ گریب لوگ جن کے پاس بندوقیں تھیں وہ سبھی امیروں پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے ہی لوگ کیوں مر رہے ہیں انہیں ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ ہمیں کمپنی کا ایک میسیج آیا تھا جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ پرو میتھیس شپ کو دوبا دو پر جب سے یہ بچہ ہماری شپ میں آیا ہے سب کے سب لوگ مر رہے ہیں اس چھوٹی بچی کی ماں کہتی ہے جو مر چکی تھی وہ بچہ ایک شراب ہے ایک کرس ہے اس کو مرنا ہوگا سبھی مسافر بچے کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے باہر وہ آدمی جو لاشاں کو پانی میں گرا رہا تھا وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر گارڈز اس پر گولیاں چلا دیتے ہیں ان میں سے ایک گولی اس کے بازوں پر جا کر لکھتی ہے ادھر دوسری طرف کیپٹن کو بھی چھوٹوا لیا جاتا ہے خیر وہ سبھی مسافر جو بچے کو مارنا چاہتے تھے وہ مورا کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہمیں وہ بچہ کہاں پر ہے اس کو ہمیں دے دو یہ مورا کے کمرے میں جب اس بچے کو تلاش کرتے ہیں تو وہ تو انہیں کہیں پر بھی نہیں ملتا اور مورا کو بھی اسی کمرے میں بند کر کر چلے جاتے ہیں پر تب ہی اس کو بیٹھ کے نیچے سے آواز آتی ہے جب یہ دیکھتی ہے تو ادھر بلکل فیسا ہی خوفیا دروازہ تھا جیسا اس نے کیپٹن کی کمرے میں دیکھا تھا جب وہ اس کو کھولتی ہے تو وہ بچہ اس کے اندر چھپا ہوا تھا پھر ہم ڈینیل کو دیکھتے ہیں جو نیچے کی طرف جا کر جہاں سے شپ کو چلایا جاتا تھا ایک ڈیوائز کو چوڑ کر ایک پیٹرن کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہم دیکھ پاتے ہیں سبھی مسافر اس بچے کی تیناش میں تھے وہ ایک ایک کمرے کو چیک کر رہے تھے کیپٹن بھی چھوٹ کر ایک کھڑکی کے راستے سے باہر آ گیا تھا مورا جو اس بچے کے ساتھ بند تھی وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہیں مگر وہ نہیں کھل پاتا تب ہی وہ بچہ اپنی جیب سے کھیڑا نکال کر چھوڑتا ہے جس نے دروازے کو کھول دیا تھا یہ دونوں بھی اب باہر آ چکے تھے اور کیپٹن تک پہنچ جاتے ہیں پر تب ہی وہ گارڈ اور باقی مسافر آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بچہ چاہیے اور کچھ نہیں کیپٹن جب ان کو روپتا ہے تو گارڈ اس پر گولی چلا دیتا ہے اور یہ بچے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ بچے کو شپ کی چھت پر لے گئے تھے وہاں پر وہ بچے جس کی موت ہوئی تھی اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ بچہ شاپی تھے اسی کی وجہ سے سب لوگوں کی موت ہوئی ہے میں نے اپنی بیٹی کو کھویا ہے یہ ہماری آتما سافر شپ کے اوپر تھے اور سوچ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیپٹن اب دوبارہ سے شپ پر آ گیا تھا اور مورا سے پوچھتا ہے کہ سب کیوں ایسے کیوں ہے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں جان پا رہا اس کے پیچھے راز کیا ہے مورا سب کو بتاتی ہے کہ میرے ڈیڈ نے اس شپ کو صرف تو جربے کے لیے بنایا تھا اور آپ سب لوگ جو دیکھ پا رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں سب ایک نقلی دنیا ہے اور کچھ بھی نہیں وہ کہتی ہے میری آداشت کو مٹا دیا گیا ہے میرے پاس صرف ایک چابی ہے اور اگر ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں تو میں یاد کرنے کی کوشش ضرور کروں گی ادھر دوسری طرف وہ بڑا آدمی مورا کے بیٹے کو ایک کمرے میں لے کر جاتا ہے اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ مورا کے ڈیڈ تھے اس کے بیٹے کو یہاں پر وہ ایک تھیوری کے بارے میں بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ توفان میں پھس کر اپنی پرانی چیزوں کو ہی یاد کرتے رہے تمہاری موم اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتی تھی جس کو سمجھ کر اس کی زندگی تحس نحس ہو گئی کیونکہ تھیوری کے مطابق آپ جس زندگی میں ہو وہ آپ کی اصل زندگی نہیں ہوتی بلکہ ایک نقلی دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے ہر ایک انسان کو کوئی نہ کوئی کنٹرول کرتا ہے جیسے ہم سب کو گوڈ کنٹرول کر رہے ہیں ہم ان کی سبھی ایک ہی لونے ہیں یہ دنیا تمہارے لئے صرف ایک گڑیا کا گھر ہے